آئی ایم ایف کی ایک اور شرط منظور بجری کے بنیادی ٹیرف میں چار روپے چھانوے پیسے فی یونٹ اضافہ بجری کا اوسط بنیادی ٹیرف تیس روپے یونٹ ہو جائے گا بجری کی قیمت میں اضافہ ایک ساتھ ہوگا یا مرحلہ وار نیپٹرہ نے معاملہ وفاقی کابینہ پر چھوڑ دیا بہنگائی کی لہر برقرار سفر اشاریہ تین فیصد مزید اضافہ مجموعی شرعہ اٹھائیس اشاریہ نو فیصد پر آگئی ایک ہفتے میں اکیس اشیاں کے دام بڑے گیارہ سستی ہوئی چینی آٹھا انڈے دالے مہنگی بیس کلو آٹھے کا تھیلہ دو سو روپے بڑا چینی سات روپے کلو مہنگی ہوئی ادارہ شماریات کے مطابق الپی جی سینتیسٹ مارٹر پانچ پیاس اور تین روپے کلو سستہ ہوا ہے ادھر یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی کی قیمت میں پینتالیس سے سو روپے کلو کمی کر دی گئی ہے صحت کے منصوبے حکومت کے اولین ترجیح حسفتالوں کی اپگریڈیشن کے لیے پانچ ارب کے فان منظور میوہ حسفتال جنات جنرل ڈینٹل اور چل جنہ حسفتال کی ریسرٹرکچنگ ہوگی سرکاری ملازمین پی کے اللائی میں علاج کرا سکیں گے نگران وزیر اعلیٰ محسن نکتی کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس وارٹر سپلائی سینٹیشن کا ذمہ پنجاب رورل میونسپل سروسز کمپنی کے دینے کی منظور تنخواہوں میں اضافہ کرو سرکاری ملازمین کا احتجاج زور پکڑ گیا سیول سیکیٹریٹ میں کام بند پانچ میں روز بھی دھرنا جاری مطالبات کے حق میں ناربازی، ٹیچئرز، یونین بیک، لڑکوں کے ہم آواز برچوں کی چیکنگ ڈوک دی، مارکنگ سینٹرز کو تعلی لگا دیئے میٹرک انٹر کے نتائج میں تاقیر کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا ٹاؤن ہال جونین کو بھی ہر تال کا بخار ڈی سی آفیس میں کمروں کو تعلی لگا دیئے ریگولیشن ونگ، پلاننگ ونگ، نقشاجات کا کام بند، اسلحہ، رجسٹریاں، انتقالات، فرد، ڈو میسائل کے لیے آنے والے خوار ٹاؤن ہال جونین نے احتجاجن بجری کا کنیکشن کار دیا پھر کچھ دیکھ کے بعد بحال بھی کہ دیا آل پاکستان کلرک ایسوسییشن دو دھڑوں میں تقسیم حاجی ارشاد گروپ کے ڈی سی سے مذاکرات مطالبات کی منظوری پر احتجاج مؤخر کرنے کا اعلان سنگھیڑا گروپ مطالبات کی منظوری کے لیے ڈٹ کیا سیورٹ سیکیٹریٹ اندر اور باہر دونوں جگہ احتجاج چیفی کا نظام درہم برہم پیف پارٹنر سکولوں کے لیے اچھی خبر طلبہ کے مہانہ وظیفے میں اضافہ میڈل پچاس سیکنڈری تک سو روپے فی بچہ اضافی ملے گا حکومت ہائر سیکنڈری کے دو سو روپے میٹرک طلبہ کا بارہ سو روپے وظیفہ دے گی ادھر سکولوں میں آساتیزہ کی تیس پیصدہ سامیاں ختم کرنے پر گاؤ گرمیوں میں بھی گیس نایاب حبیب پارک مغلپورہ کے رہائشیوں کے چلہیں تھنڈے پڑ گئے مرد اور خواتین گیس کی بندیش کے خلاف سٹکوں پر آگئے ادھر ہربنسپورہ میں نظریاتی پارٹی کا سوئی گیس کی آدم فرامی کے خلاف احتجاج گرمی بڑھتے ہی لیسکو کا شاٹ فال بڑھنے لگا شہر میں دو گھنٹے کیلو چیڈنگ دے ہی علاقوں میں چار گھنٹے تک بجلی بند کی جانے لگی لیسکو میں اخراب میٹرز کی تعداد بھی ستر ہزار سے اتجاوز کر گئے سنگل اور تری فیز میٹرز کو ڈیفیکٹیو کورٹ لگا کر اضافی بلز بجوائے جانے لگے سارفین پریشان شادی وال چوک پر بڑا شگاو سات روز کے بعد بھی بھرا نہ جا سکا واسا اور الڈی ایک دوسرے پر زمانداریاں ڈالنے لگے چیفے کی روانی متاثر کلبا چوک اندرپاس پر نکاسیاب سی بی ڈی کے لیے چیلنج بن گیا ستائیس میں ایک لگنے والے پمپ تحال نصب نہیں ہو سکے اورنج جین کے مختلف سٹیشنز کے ایسی خراب شدید گرمی کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا انتظامیہ سے خرابی فوری دور کرنے کا مطالبہ الڈی اے سٹی میں شامل چناب روڈ کی تعمیر میں اہم پیشرف تعمیر میں رکاوٹیں دور ہونے لگیں ایکوائر شدہ ایرازی کے قبضے کے حصول کے لیے آپریشن کا آغاز روڈ کی تکمیل میں ہائل فیکٹری اور دیگر ایکوائر ایرازی کا بڑا حصہ کلیئر کر لیا گیا ڈائریکٹر لینڈ کو معافضے کی آدھائیگی تیز کرنے کی ہدایت پرویز الہی کے لیے ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف عدالت نے نامعلوم مقامات مقدمات میں گرفتاری سے روک دیا سابق وزیر اعلیٰ کو زیر ارتبا مقدمات میں بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا جسٹس محمد عمجد رفیق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پرویز الہی کو غالب مارکیٹ کیس میں بھی حفاظتی زمانت مل گئی نو مئی کے پرتشدد واقعات شاہ محمود قریشی اور حسد عمر جی آئی ٹی کے سامنے پیش تفتیشی نے جوابات اور بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا عمران کشور جی آئی ٹی کے سربراہ ہیں پی جی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ سربر روڈ نصیر آباد مارڈر ٹون تھانہ ریس کورٹس شادمان اور گل بگ میں مقدمات ہیں جناہوس حملہ اور جلاو گھرہو کا معاملہ تیبہ راجہ روبینا خان سمیت آج ملزمان کی زمانت خارج انصداد دہشتگردی عدالت نے مقبول احمد سمیت چھ ملزمان کی دخواستی زمانت پر مزید دلائر طلب کر لیے عثمان دار کی ایف آئی اے طلبی کا نوٹیس ہائی کوٹ میں چیلنج سانہ نومی میں کتنی خواتین گرفتار کتنی رہا پنجاب پولیس نے ریپورٹ وزیراعلا کو بجوا دی تریسٹر خواتین گرفتار میں سب سے زیادہ سنتالیس خواتین کو لاہور سے گرفتار کیا گیا بائیس خواتین کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے سیشن عدالت میں لڑائی جھگڑے کا معاملہ فیصل منشا واجد کھوکھر ساجد کھوکھر بے گناہ کران ملزمان نے عبوری زمانت کی دخواست واپس لے لی انصداد دیشت کے دی عدالت کے جج اجاز احمد بوٹر نے دخواست زمانت واپس لینے کی بنیاد پر نپٹا دی کاروباری شخصیت سے تین کروڑ بھتہ مانگنے کا انکشاف کلعدم تنظیم کے نام پر بھتہ مانگنے والے گیروہ کے تین اہم رکن گرفتار ملزمان میں تاجر کا ملازم بھی شامل انگلینڈ کے وارچ اپ نمبر سے تاجر کو دھمکیاں دیتے رہے ملازم ماسٹر مائنڈ کو معلومات پرہم کرتا تھا موسرم لگ نون کا پنجاب میں ہر حلقے سے الیکشن لڑنے کا اعلان انتقابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا تنظیمی اجلاس طلب وزیر داخلہ رانا سناولہ کی اویس لگاری کے ہمراہ نیوز کانفرنس بولے قومی اور صبحی اسمبلی کے چار سو چونتیس حلقوں میں امیدوار کھڑے ہوں گے انجاب میں قومی اسمبلی کے ایک سو چھالیس امیدوار میدان میں اتارے گی موسیقی گورنب لیگ الرحمن سے لیگی خواتین ونگ کے وفد کی ملاقات صدر نون لیگ لاہور خواتین ونگ سادگیہ تحمور نے کی عادت کی وفد میں سابق ممبران اسمبلی سمیرہ کومل سیدہ سنبل زاہدہ آزر کوسر چوہدی سمرہ نزید سمیرہ امجد اور دیگر شامل انصاف لائرز فورم پنجاب کے نائب صدر عبد المناف خان کی استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت صدر علیم خان سے پی جئے کے سابق رہنماؤں کی ملاقاتیں ملکی ترقی کے لیے بھرپور ساتھ دینے کا اعلان علیم خان کا رہنماؤں کی شمولیت کا خیر مکتب صدر مسلم رگنون لاہور سیفر ملوک خوکر کی منیر گارڈن آمد اہل علاقہ نے بھرپور استقبال کیا علیگی راہنما کی مکینوں کو مسائل حل کرانے کی یقین دہانی اشرف جنجوہ امیر علی حیدر علی غلام حسین موقع پر موجود تھے لندر گاؤں بیدیاں روڈ پر بنزیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹر کا آغاز پیپلز پارٹی پنجاب پواتین ونکی صدر سمینہ قالب گھرکی نے افتتا کیا تقریب میں پیپلز پارٹی ہیومن رائٹس کے رہنما غلام حیدین رانہ آشر چودی مونیر اور دیگر بھی شریک ہوئے صدر پیپلز پارٹی لاہور چودی اسرم گل کا بھارٹی گیٹ کا دورہ آتش زدکی سے جامحق دس افراد کلواحقین سے تازیت آمیر نصیر برٹ جاوید علیہ آس برٹ حامید مونیر آغاز شوکت علی ہم راتے پاک ایران کلچرل ایکسچینج نمائش کا افتتا وزیر سیاحت آمیر میر ایرانی کاؤنسل جنرل مہران واحد فر کی شرکت نمائش کا مقصد پاک ایران تعلقات کا فروغ ہے وزیر لائف سٹاک ابراہی مراد کا جامحہ ویٹرنری اینیمل سائنسز کا دورہ وائس چانچلر ڈاکٹر نصیم احمد نے حسبتال کے امور سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی سبائی وزیر نے حسبتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا پنجاب سیف سٹیز آثورٹی اور فوڈ آثورٹی کا فوڈ اینڈ نیوٹریشن کیمپ ایم ڈی کامران خان اور ڈی ڈی فوڈ آثورٹی راجہ جہانگیر انور کی شرکت کیمپ میں عملے کو صحت بکش غزاؤں سے متعلق آگاہی دی گئے محرم الحرام میں امن و آمان کی فضا کو یاقینی بنایا جائے گا علماء اکرام اور زاکرین زابط اخلاق پر عمل پر آمد یاقینی بنائیں وزیر آزم کے مواپنے خصوصی تاہرہ شرفی کی پریس کانفرنس کہا اسرائیل کی جانب سے نو مئی کے ملزمان کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے نوی مسجد اندرون کچھا ڈوگران کے لیے خطرے کی گھنٹی چھوٹی سی گلی کے ساتھ واقع سات سو سال پرانے مسجد واسا کی ناہلی کی بھیند چڑھنے لگی دیکھ بال نہ ہونے سے مسجد میں سیورچ کا پانی جمع حکومتیں بدل رہی ہیں لیکن مسجد کی حالت نہ بدلی حضرت سید چراغ علی شاہر احمد اللہ علی کے عرص کی تقریبات کا دیسرا روز ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت چیرمن دربار کمیٹی امجد نمبردار جعوید نمبردار شاہد جعوید نمان امجد شریف ہوئی انجمن تاجران اڈا چھبیل بناوا کی قدسے قرآن ڈیلی صدر حاجی بحمد سعید کی قیادت میں تاجروں کی بڑی تعداد میں شرکت شرکا کا سویڈن کے ساتھ اجارتی اور صفاتی تعلقات ترک کرنے کا مطالبہ وفاقی وزیر مرتضی جعوید اباسی کی سیول سیکیٹریٹ میں کھلی کے چہری ڈیپٹی کمیشنر رافیہ حیدر بھی وفاقی وزیر کے حمدہ موجود وفاقی وزیر نے ملازمین کی درخواست محصول کرنے کے حکمات جاری کی کیپٹل سیٹی پولیس آفیس میں کانسٹیبلز کے عزاز میں تقریب مدت ملازمند کے مطابق اہلکاروں کو شولڈر ڈیڈز لگائے گئے ایس ایس پی ایڈبن عاطف نظیر سمیر دیگر افسران کی شرکت ایس پی سیکیورٹی ہائی کورٹ آفیس کے کانسٹیبلز کے عزاز میں تقریب اسلم خان نے کانسٹیبلز کو مدت ملازمند کے مطابق شولڈر ڈیڈز لگائے جبکہ تقریب میں ڈی ایس سیکیورٹی سپریم کورٹ میاں افسار احمد سمیر دیگر کی شرکت ڈیڈی پی ایچ اے محمد تاہیر وٹو کا بوٹینیکل گارڈن جلو کا دورہ بچوں کے بسندیدہ تتلی گھر کی حالت بھی پہلے سے بہتر کرنے کا حکم بوٹینیکل گارڈن بٹر فلائی ہاؤس جلو کرکٹ گراؤن سے غیر ضروری پانی نکالنے کی ہدایت صدف ایڈیشن چیمبر شیخ ارفان اقبال سے لیبرٹی مارکیٹ کے تاجروں کی ملاقات سہیل سرفراز منج نے تاجروں کے درپیش مسائل سے آقا کیا اجاز احمد حفیظ حافظ امیر علیہ وان سمیر دیگر بھی موجود تھے راوی اربن ڈیویلپنٹ آتھورٹی کے تحت انصدادے ڈینگی وارک ایگزیکٹیو ڈائریکٹر شعبہ انجیننگ عبدالوحید خان نے قیادت کی ریبرٹی چوک میں شہریوں میں آگاہی پومفلیٹس بھی تک سین پولیس کے ریٹائر پانچ کتے گود لینے کی تقریب پولیس ڈاگز بریڈنگ سینٹر اینڈ ٹریننگ سکول بیدگیا میں تقریب کا احتمام ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ صرفکار حمید کی شرکت کتوں کو شاندار خدمات کے اطراف میں میڈلز اور تعریفی حسنات سے نواز آگئے پاکستان لائف سٹائل اینڈ فنیچر ایکسپو کا افتتحہ نگران وزیر پرائیم ڈی اینڈ سیکنڈری ہیلڈز کے ڈاکٹر جمال ناصر نے فیتہ کارٹا ملکی معروف کمپنیوں کے سٹارڈز بھی دیکھے اور گرین پارمز ہاؤسنگ پروجیکٹ کے ڈیلرز کے عزاز میں تقریب رفی گروپ کی جانب سے احتمام کیا گیا چیرمن رفی گروپ امتیاز رفی بٹ چیف اگزیکٹیب آفیسر شہجیار رفی بٹ مینجنگ ڈائریکٹر شازیل رفی بٹ کی شرکت